اسلام علیکم شرنٹس کلاس ٹین اور سجیکٹ ہمارا ہے فزیکس آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر ففٹین جس میں ہم چپٹر نمبر ٹو کو سٹارٹ کریں گے اور چپٹر نمبر ٹو کا نیم ہے ساؤن ڈیڈیڈیز ویری ویری انٹرسٹنگ اینڈ ایزی چپٹر لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے کہ ساؤن ویرز کیسے جنریٹ ہوتی ہیں ساؤن پرڈیوز کیسے ہوتا ہے آپ نے کلاس نائن میں ساؤنڈ انرجی کے بارے میں پڑھاتا ہے ساؤنڈ اس پرڈیوز بائی دا وائیبریٹنگ بوڈیز کوئی بھی بوڈی جب وائیبریٹ کرتی ہے تو ساؤن پرڈیوز ہوتا ہے اب ساؤن بوڈی کے وائیبریٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی آبجیکٹ وائیبریٹ کرتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کی جو ائر ہے اس کے اندر بھی وائیبریشن جنریٹ کر دیتا ہے اور ساؤن یہ وائیبریشن جب ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک یا پھر اپنے سور سے جہاں سے ساؤنڈ پرڈیوز ہو رہا ہے وہاں سے ٹریبل ہوتے ہوتے ہمارے کانوں کا کوشتی ہیں تو ہمیں آواز سنائی دیتی ہے تو اس مین کہ ساؤنڈ is پرڈیوز بائی دا وائیبریٹنگ بوڈیز اور دا وائیبریٹنگ بوڈیز جو ہے وہ ائر کے اندر وائیبریشن پرڈیوز کرتی ہیں اور یہ ائر وائیبریشن جب ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں تو ہمارے کانوں کے اندر آواز کا احساس پیدا کرتی ہے تو اس طرح سے ساؤنڈ جو ہے وہ پرڈیوز ہوتا ہے وائیبریٹنگ بوڈی سے جیسا کہ گیٹار کی ایزمپل لے لیں تو اس کیس میں وائیبریٹنگ بوڈی کیا ہے سٹرنگ گیٹار کی جو سٹرنگز ہیں جب آپ ان کو وائیبریٹ کرتے ہو تو ساؤنڈ پرڈیوز ہوتا ہے لیبارٹری کے اندر ہم سپیسیفک قسم کا ساؤنڈ جنریٹ کرنے کے لیے دیوائیس استعمال کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں تیوننگ فورک کیا کہتے ہیں اس کو تیوننگ فورک and that تیوننگ فورک is used in laboratory to produce a particular sound of particular frequency کہ اپنی مرضی کی frequency کا sound generate کرنے کے لیے ہم تیوننگ فورک کو استعمال کرتے ہیں سرنگی آپ کے سامنے یو شیپ ایک ڈیوائیس ہے یو شیپ ہے اور نیچے ہینڈل ہے اس کو ہالٹ کرنے کے لیے جب آپ اس تیوننگ فورک کو ہٹ کرو گے ربر پیڈ پر آپ اس کے اوپر کیا کرو گے اس کو ہٹ کرو گے تو تیوننگ فورک کے جو پرانگز ہیں یا ونگز ہیں ان کو پرانگز یا ونگز کہا جاتا ہے جب آپ ان کو پرانگز یا ونگز کو یہاں پہ ہٹ کرتے ہو تو یہ وائیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں سرنگ اب ان تیوننگ فورک کی وائیبریشن کو ہم فیل کیسے کر سکتے ہیں یا تو ان تیوننگ فورک کو اپنے کانوں کے پاس لائیں تو ہمیں وائیبریشن اور sound سنائی دے گا یا پھر اس کو تیوننگ فورک کو واتر ٹب میں انٹر کرے تو آپ کو ایک واتر سپلیش کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس مین کے تیوننگ فورک وائیبریٹ کر رہی ہے تو لیبارٹری کے اندر کسی پرٹیکلر قسم کا sound پروڈیوز کرنے کے لئے جس ڈیوائس کو استعمال کرتے ہیں that device is called the tuning for and how can we produce the sound in tuning for جب ہم tuning for کو روبر بیٹ پہ ہٹ کرتے ہیں تو اس کے پرونگز وائیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور sound generate ہوتا ہے sound require a medium for its propagation آپ نے experimentally proof کرنا ہے کہ sound کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے یا propagate کرنے کے لئے medium چاہیے ہوتا ہے اب medium ہمارے پاس تین طرح کی ہوتے ہیں solid, liquid اور gas اگر آواز کو travel کرنا ہے تو ہمارے پاس ان تینوں میں سے کوئی ایک medium ہونا ضروری ہوتا ہے اگر medium نہیں ہوگا تو sound بھی travel نہیں کرے گا اس کے لئے ایک چھوٹی سی activity ہے کہ آپ نے ایک electric bell لیا electric bell is suspended in jar by wire connected with the power supply ایک bell لیا electric bell لینے کے بعد اس کو آپ نے jar کے اندر suspend کر دیا وائرز کے ذریعے اس وائر کو power supply کے ساتھ connect کر دیا جب ہم power supply on کریں گے تو bell جو ہے وہ رنگ کرنا شروع کر دے گی so and bell jar کے bottom پر ہمارے پاس ایک structure ہے that is called the vacuum tube یہ vacuum tube کیا کرتا ہے air کو باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے so and جیسے جیسے ایئر باہر نکالنا شروع ہوگی sound جو ہے وہ آہستہ آہستہ feeble ہونا شروع ہو جائے گا مدھم ہونا شروع ہو جائے گا ہلکہ ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری کی ساری ایئر کو vacuum pump کے ذریعے remove کر دیا جائے تو ہمیں کوئی sound جو ہے وہ سنائی نہیں دے گا یہاں تک کہ bell ابھی بھی ring کر رہی ہے لیکن jar کے اندر air بالکل end ہو چکی that is why we cannot hear the sound تو اس ایکٹیوٹی سے کیا پتا چلا کہ sound کو travel کرنے کے لیے propagate کرنے کے لیے medium کی requirement بہت ضروری ہوتی ہے جس وقت sound waves کا آپ نے جو یاد کرنا ہے portion یہ مار کیا ہو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد یہاں سے یہاں تک یہ tuning fork کے بارے میں ہے یہ آپ نے کرنا ہے then اس کے بعد sound require a medium fork propagation یہ آپ کو میں نے bell jar کے بارے میں بتایا تھا یہ وہ بنی ہوئی ہے یہ experiment آپ نے مکمل کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ایکٹیوٹی ہے سمجھ کے کیجئے گا آسانی سے یاد ہو جائے گی ارزو میڈیم کے سٹورنٹس کے لیے sound waves اس کے بعد tuning fork یہاں تک then sound کے اشاعت کے لیے material medium کی ضرورت ہوتی ہے یہ experiment آپ نے یہاں سے یہاں تک کرنا ہے اور یہ ڈائیگرام بھی دیکھئے گا ٹھیک ہے سٹورن یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی